دوستو بولی وڈ دن بھر کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور بھائی صاحب آج اس اپیسوڈ میں کچھ ایسی خبریں ہیں جن کو سن کر آپ کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو گھنٹی نہیں دباؤ گے تو آپ پوچھتے رہو گے بھائی اس کا ریویو نہیں کیا اس کا ریویو نہیں کیا کیونکہ آپ کو نوٹیفکیشن نہیں ملنے والا دوستو آج کی نمبر ون خبر ہے مالے گاؤں کے سپر اسٹار کلو بھائی کی پتنی کیٹرینہ کیف کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیٹ کی کلو بھائی سے شادی ہو چکی ہے کیٹ کو یہ پتا چل چکا ہے کہ اس کا کیریر ختم ہو چکا ہے تو اب وہ سب پرانی باتیں بتانے لگی ہیں جو اس نے کبھی پہلے نہیں بتائی تھی کیٹ نے بتایا کہ جب وہ صرف سترہ سال کی تھی اس وقت ایک بار وہ بیچ پر گھوم رہی تھی اور اس کے ساتھ تھے ارجن کپور ورن دھون اور اس کا بوائی فرینڈ گھومنے کے وقت ہوا یہ کہ ورن دھون کیٹرینہ کیف کو چیک کر رہا تھا اور یہ اس کے بوائی فرینڈ نے دیکھ لیا اور اس کے بعد کیٹ کے بوائی فرینڈ نے ورن دھون کو خوب کھری کھوٹی سنائی تو اس گھٹنا کے بعد ورن دھون کیٹ کو نفرت کرنے لگا تھا ورن دھون نے ایک کلب بھی بنایا تھا اور اسی کلب کا میمبر ارجن کپور بھی تھا کیٹ نے یہ بھی بتایا کہ جب میں لندن سے آئی تھی تو میں نے آتے ہی پہلے ہندی سیکھی تھی اور میں نے اپنے سبھی فلموں میں اپنے ڈائلوگز خود ہی ڈب کیے یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے میں نے وپلشاہ صاحب سے کنفرم کیا اور انہوں نے بتایا کہ نمست لندن میں کیٹرینہ نے اپنی ڈبنگ خود نہیں کی تھی کسی اور لڑکی نے کیٹرینہ کیف کے لیے ڈب کیا تھا حقیقت یہ ہے کہ کیٹ کو آج بھی اچھے طرح سے ہندی نہیں آتی اس وقت کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیٹ نے اپنے انٹرویو میں جھوٹ بولا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس مقام پر جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت ہے دوستو آج کی دوسری خبر ہے دنیا کی مانی ہوئی سنگر ریحانہ کے بارے میں یہ بات تو پورا دیش جان چکا ہے کہ انبانی نے ریحانہ کو اس پرفرمنس کے لیے تقریباً 75 کروار پیمنٹ کیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریحانہ کا شو بہت زبردست گیا ریحانہ نے بہت ہی بڑیا پرفرمنس دی لیکن اب پبلک انبانی سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی ریحانہ کو بلانا ضروری کیوں تھا اسی ریحانہ کو جس نے کسانوں کو سپورٹ کیا تھا اور آج بھی وہ کسانوں کو سپورٹ کرتی ہے اسی ریحانہ کو جس کو بی جے پی والوں نے دیش دروہی کہا تھا اسی ریحانہ کو جس نے کسانوں کو سپورٹ کرتے ہوئے دیش کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا اور ریحانہ نے آج تک اپنے اسٹیٹمنٹ کے لیے کوئی معافی بھی نہیں مانگی ہے اور یہ جو 75 کروار کا پیمنٹ کیا گیا ہے یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا پیمنٹ نہیں ہے بولی ووڈ میں ایسے دو چار ایکٹر ہی ہیں جو ایک فلم کا 75 کروار روپیز لیتے ہیں اینیمل سے پہلے رنبیر کی فیز تھی تقریباً 40 کروار پر فلم ریتک نے فائٹر کے لیے لیا تھا تقریباً 70 کروار جبکہ کسی فلم کو شوٹ کرنے کے لیے مہینوں محنت کرنی پڑتی ہے اور یہاں ریحانہ نے صرف کچھ گھنٹوں کے لیے 75 سی آر چارج کیا ہے تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریحانہ میں اور بولی ووڈ ایکٹرز میں کیا ڈیفرینس ہے دوستو آج کی تیسری خبر ہے اجے دیوگن کی فلم درشم 1 درشم 2 کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ دونوں ہی فلمیں ہندوستان میں سکسسفل فلمیں رہی ہیں اور اب ایک ہالی ووڈ کی کمپنی ان دونوں ہی فلموں کو انگلش میں بنانے والی ہے یہ ایک ریکارڈ ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہالی ووڈ کی کوئی کمپنی کسی ہندی فلم کا ریمائک کر رہی ہو ہالی ووڈ میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو بولی ووڈ کے لیے یہ ایک فقر کی بات ہے تو میری طرف سے اجے دیوگن اور کمار منگج جی کو بہت ساری بدھائیاں دوستو آج کی چوتھی خبر بھی مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کے بارے میں ہی ہے بہت ساری لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جب صرف ریحانہ کو 75CR کا پیمنٹ ہوا ہے تو اس شادی کا ٹوٹل بجٹ کیا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس شادی کا بجٹ ہے تقریباً دو ہزار کروڑ روپے کتنا بھائی صاحب 2000CR اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہندوستان کے 95% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بار میں ایک کروڑ روپے نہیں دیکھے ہیں تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سماج میں کتنا ڈیفرینس آ گیا ہے جو امیر ہیں وہ کتنے زیادہ امیر ہو گئے ہیں اور جو گریب ہے وہ کتنے زیادہ گریب ہو گئے ہیں اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امبانی اڈانی اور باقی انڈینس میں کیا ڈیفرینس ہے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ فلم لا پتہ لیڈیز سپر ڈپر ڈیساشٹر ہو چکی ہے جس کے نرماتہ ہے آمیر خان اور جس کی ڈریکٹر ہے کرن راؤ لیکن بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جیو نے آمیر خان کو اس فلم کے لیے 50 کروڑ روپے کیسے دے دیئے تھے آمیر خان نے جیو کو کیسے کنونس کر لیا تھا ایکچلی جو بولی وڈ کے نرماتہ ہیں ان کی یہ پرابلم ہے کہ ان کے لیے آسکر دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے ان کے لیے آسکر ہی سب کچھ ہے تو آمیر خان نے جیو کی ٹیم سے یہ کہا تھا کہ دیکھو بھائی جو ہم فلم بنا رہے ہیں نا یہ وہ فلم ہے جو آسکر جیتے ہی جیتے گی گارنٹیڈ اور اگر جیو کی کسی فلم نے آسکر جیت لیا تو آپ سوچئے کہ یہ ہسٹری بن جائے گی یہ بولی وڈ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ کوئی ہندی فلم آسکر جیتے گی اور اس کے بعد جیو کا نام بہت اوپر چلا جائے گا جیو ہندوستان کا سب سے بڑا پروڈکشن ہاؤس بن جائے گا آمیر نے جیو کی ٹیم کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو ڈیریکٹر ہے کرن راؤ وہ بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے اس کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کس طرح کی فلم آسکر جیت سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کرن راؤ اس فلم کو ایسا بنائے گی کہ آسکر جیتنا ہی ہے دیفنیٹ پکا اور آمیر ٹنگو بھائی نے جیو کی ٹیم کو یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھو بھائی آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں جینیس ہوں جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فلم کمال کی فلم ہوگی یہ فلم آسکر جیتے گی تو پھر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس فلم پر پچاس کروڑ لگیں گے پچاس کروڑ کے نیچے یہ فلم بن نہیں سکتی بھلے ہی اس میں سبھی نئے آرٹسٹ ہوں اور بس یہی ریزن تھا کہ جیو کی ٹیم نے پچاس سی آر کا بجٹ اپرو کر دیا تھا میں آپ کے بتا دوں کہ اس فلم نے پہلے دن بزنس کیا تھا سیونٹی فائل ایکس کا دوسرے دن بزنس کیا ون پوائنٹ ثری سی آر کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلم کا ویکنڈ بزنس ثری پوائنٹ فائی سی آر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ لائف ٹائم بزنس دس کروڑ کا نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فلم سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہو چکی ہے اب اس شریر پر یا تو یودھا کا یونیفارم ہوگا یا پھر ترنگا یہ ڈائلوگ ہے فلم یودھا کا اور آج کی سخت خبر اسی کے وشے میں ہے میں نے اپنے ریویو میں کہا کہ یہ ڈائلوگ غلط ہے بہت سارے لوگوں نے اس ڈائلوگ کا اپنے اپنے حساب سے مطلب نکالا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈائلوگ صحیح ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈائلوگ غلط کیسے ہے پہلے تو میں آپ کو ایک ڈائلوگ سناتا ہوں ڈائلوگ ہے کہ بھوکے نے بھوکے کی ماری دونوں کو گش آگئے اب کوئی بھی اپنی مرضی سے اس ڈائلوگ کا کچھ بھی مطلب نکال سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کہو گے اس کا مطلب یہ ہے میں کہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کوئی اور کہے گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے لیکن صحیح میں اس ڈائلوگ کا جو مطلب ہے وہ تو ایک ہی ہے پرینس یا پھر سینہ پتی اور یہ سب اسی وقت ہوا کرتے تھے جب راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے جنگ ہوا کرتی تھی اور اس وقت یودھا کی ایک یونیفارم ہوا کرتی تھی آج ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے ہندوستان میں راجہ مہاراجہ نہیں ہے ہندوستان میں وارئر نہیں ہے اور جو سینہ کا سپاہی ہوتا ہے اس کو یودھا نہیں کہا جا سکتا جو سینہ کا سپاہی ہے وہ اپنے دیش کے لیے جان دینا جانتا ہے وہ اپنے راجہ کے لیے جان نہیں دیتا تو جیسے کی میں نے کہا کہ آج دیش آزاد ہے اور اس دیش میں پولیس کی یونیفارم ہے ملٹری کی یونیفارم ہے ڈاکٹر کی یونیفارم ہے لائر کی یونیفارم ہے یعنی کہ سب کی اپنی اپنی یونیفارم ہے تو ایکچولی کسی بھی سینہ کے جوان کے لیے یہ لائن ہی غلط ہے کہ میرے شریر پر یودھا کی یونیفارم ہوگی اور اگر پوری لائن کا مطلب نکالے تو وہ یہ ہے کہ یا تو میرے شریر پر یودھا کی یونیفارم ہوگی یا پھر میں مر جاؤں گا مطلب یا تو میں اس یونیفارم کو حاصل کر کے رہوں گا یا تو پھر میں مر جاؤں گا کیونکہ آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں نے یہ کہا کہ جب ایک سپاہی مر جاتا ہے تو اس کو تیرنگے میں ڈھکا جاتا ہے بلکل کریکٹ بات ہے لیکن بھائی صاحب یہ جو فلم ہے یہ ریل فلم نہیں ہے یہ فکشن ہے تو اس میں ہیرو مر ہی نہیں سکتا جب ہیرو مر نہیں سکتا تو تیرنگے کی بات کہاں سے آئی اور تیرنگے کو پہنا نہیں جا سکتا کیونکہ تیرنگے کو ایزے ڈریس پہننا انلیگل ہے دوسری بات یہ کہ صدارت ملوترا جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس ڈریس کو حاصل کر کے رہوں گا میں اس یونیفارم کو پہن کر رہوں گا یہاں مرنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی صاحب کہ یہ ڈائیلوگ ٹوٹلی غلط ہے ایکچلی یودھا کے ڈائیلوگ بھی ویسے ہی فالتو ہیں جیسے کی کنگنا فلم تیجس کے تھے اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ فلم تیجس کا کیا حال ہوا تھا کتہ بھی اس فلم کو دیکھنے نہیں گیا تھا اس فلم کا لائف ٹائم بزنس پانچ کروڑ سے کم کا ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ فلم کتنی بڑی سپر ڈوپر ڈیساسٹر ہے اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فلم یودھا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے دوستو آج کی سیونت خبر بھی مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کے بارے میں ہی ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ممبئی میں کوئی بھی بولی وڈ والا نہیں ہے سب کے سب جامنگر میں ہیں شادی میں حصہ لے رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے وہاں بہت سارے پروگرام سو رہے ہیں اور ایسے ہی ایک پروگرام میں تینوں کھان اسٹیج پر ایک ساتھ آئے اور تینوں نے ایک ساتھ ڈانس کیا میرے خیال میں یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا جب تینوں ایک ساتھ آ کر ڈانس کر کے گئے اس کے بعد تینوں کھانوں کو کاپی کیا رنویر سنگھ، ارجن کپور اور ٹائگر نے ارے بھائی صاحب ارے ماہ آپ کر دو بھائی صاحب کیا کر رہے ہو بھائی صاحب آپ ارے میرے بھائی وہ تین کھان ہیں اور تم لوگ کون ہو تم لوگوں کو پتہ ہے مت کاپی کرو نا کیا ضرورت پڑ گئی تھی آپ لوگوں کو اپنی بے عزتی کرانے کی کیوں کیا یہ سب آپ لوگوں نے دیکھا نا کہ اکشے کمار اکیلا سٹیج پر آیا اکیلے نے ڈانس کیا اور چلا گیا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کہیں بھی اپنی بے عزتی نہیں کرانی ہے لیکن آپ تینوں نئے ہو آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ کہاں بے عزتی ہوگی کہاں نہیں ہوگی دوستو آج کی آٹھوی خبر ہے فلم دیش دروہی ٹو کے بارے میں میرے ویڈیوز پر نیچے کمنٹس میں بہت لوگ پوچھتے ہی رہتے ہیں کہ دیش دروہی ٹو کب آ رہی ہے ارے میرے بھائی دیش دروہی دو ہزار آٹھ میں آئی تھی یعنی کہ دیش دروہی کو پندرہ سال ہو گئے ریلیز ہو کر لیکن آج بھی وہ فلم آپ لوگوں کو یاد ہے بہت بہت شکریہ نہیں تو آج تو ایسا ٹائم ہے کہ چھ مہینے کے بعد لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کونسی فلم ریلیز ہوئی تھی تو آپ لوگوں کا پیار میرے سر آنکھوں پر لیکن بھائی صاحب دیش دروہی ٹو نہیں بن رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مجھے ایکٹر نہیں بننا ہے اب میں کریٹک ہوں کریٹک ہی رہنا چاہتا ہوں اور اگر میں دیش دروہی ٹو کروں گا تو پھر مجھے ایکٹر بننا پڑے گا جو پوسیبل نہیں ہے تو میں آپ کو یہ ہمیشہ کے لیے کلیر کر دیتا ہوں کہ دیش دروہی ٹو نہیں آنے والی دیش دروہی ٹو نہیں بننے والی دوستو آنے والے فرائیڈے کو حجدیوگن اور آر مادون کی فلم شیطان ریلیز ہونے والی ہے اس فلم کی ہائپ بہت ہی اچھی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فلم بہت بڑیا اوپننگ لے گی اور میرے حساب سے یہ فلم پہلے دن بزنس کرے گی کم سے کم پندرہ کروڑ کا اس کا ویکنڈ بزنس ہوگا کم سے کم پچاس کروڑ کا اور اس کا لائف ٹائم بزنس ہو سکتا ہے ایک سو پچیس سے ایک سو پچاس کروڑ روپے کا یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فلم کا ہٹ ہونا پکا ہے گارنٹی ہے دوستو الیکشن کا موسم آل موشٹ آ چکا ہے اور آج کی دسوی خبر اسی وشے میں ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ بی جے پی پارٹی میں پہلے سے تین بھوجپوری سپرشٹارز ہیں روی کشن، منوش تیواری اور نیروہ اب بھوجپوری کے چوتھے ایکٹر پوان سنگھ کی بھی انٹری ہو گئی ہے بنگال میں ایک جگہ ہے آسن سول اور وہاں سے ایم پی ہے شطرگن سنہا صاحب ٹی ایم سی پارٹی سے کل بی جے پی نے اعلان کیا تھا کہ پوان سنگھ انہی کے خلاف الیکشن لڑیں گے لیکن آج پوان سنگھ نے خود ہی اعلان کر دیا ہے کہ میں اس سیٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں شطرگن سنہا صاحب کو ٹکٹر نہیں دے سکتا میں گارنٹی سے بولتا ہوں کہ اگر میں یہاں سے الیکشن لڑوں گا تو ہار جاؤں گا کیونکہ میں شطر صاحب کو ہرا نہیں سکتا میری یہ اوقات نہیں ہے اور پوان سنگھ نے بلکل صحیح کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ پوان سنگھ کو بولنا ہی نہیں آتا پوان سنگھ کو پولٹکس کے بارے میں زیرو نولیج ہے آپ خود ہی سن لیجئے بہت زیادہ ہم کو جانکاری نہیں ہے جسے سنگی میں پوچھنا ہے تو آپ میرے سے پوچھئے ایکٹنگ میں پوچھنا ہے تو میرے سے پوچھئے تو جس آدمی کو پولٹکس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے بھائی وہ الیکشن کیا لڑے گا راجنیتہ کیا بنے گا اور اگر یہ لڑکی اس سے یہ بھی کہہ دیتی کہ پوان جی آپ ایک گانا سنا دیجئے تو آپ یقین کیجئے اگلے دس منٹ تک پوان سوچتا رہتا کہ کونسا گانا گانا ہے اس کو گانا بھی یاد نہیں آتا بھائی صاحب یہ ٹوٹلی فرضی ایکٹر ہے نہ اس کو ایکٹنگ آتی نہ اس کو سنگنگ آتی نہ اس کو پولٹکس کے بارے میں پتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہے اس کو صرف یہ پتا ہے کہ لڑکیوں کو کیسے چھیڑتے ہیں لڑکی اگر کہیں کھڑی ہے تو اس کے پیچھے ہاتھ مار کر کیسے جاتے ہیں اور اس لکھے کے گانے بھی ایسے ہوتے ہیں بھائی صاحب کہ اگر آپ اس کے گانے سنوگے تو آپ کے کانوں سے دھوا نکلے گا مجھے پرسنل یہ ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کو ایسے بتتمیز آدمی کو چناؤن نہیں لڑانا چاہیے یہ ایک نمبر کا فرضی آدمی ہے ایک نمبر کا بے وکوف ہے اور ایک نمبر کا وحیات انسان ہے دوستو آج کی 11 خبر ہے کرکیٹر چہل کی وائف دھنا شریفر ماں کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ لڑکی بہت سندر ہے اور چہل کتنا ہینڈسم ہے یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ چہل نے اسے شادی کیوں کی ارے چہل بھائی آپ اتنے ہینڈسم ہو کہ ایک ایوریج سی دکھنے والی لڑکی بھی آپ کے ساتھ رہ لے تو بہت بڑی بات ہے تو آپ نے اتنی سندر لڑکی سے شادی کیوں کی دوستو آپ ذرا یہ فوٹو دیکھیں یہ اس لڑکی کے ایک دوست کے ساتھ ہے اور یہ اس نے خود نے ہی پوشٹ کیا ہے دنیا کو دکھایا ہے کہ یہ اپنے دوست کو کتنا پیار کرتی ہے اب مجھے بتائیے کہ جو لڑکی اپنے دوست کے ساتھ ایسا فوٹو کھچوائے گی وہ چہل کے ساتھ کتنے دن تک رہے گی تو ایکچولی جن لوگوں نے بھی یہ فوٹو دیکھا ہے وہ چہل سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ غلطی آپ نے کیسے کر دی یہ لڑکی آپ کے ساتھ زندگی بھر کیوں رہے گی ارے بھائی صاحب آپ تیاری کر لو یہ لڑکی جلدی ہی جانے والی ہے آپ کی موئے موئے ہونے والی ہے بات کو سمجھو آپ دوستو آج کی ٹویلتھ خبر ہے کنگنا دیدی کے بارے میں جیسے کی میں نے کہا کہ الیکشن کا موسم آ چکا ہے آج کل سب ہی پارٹیاں اپنے کینڈیڈیٹس کا ایناؤنسمنٹ کر رہی ہے اور کنگنا بھی ہیماچل میں منڈی سیٹ سے الیکشن لڑنے جا رہی ہے بی جے پی کے ٹکٹ پر مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ کنگنا دیدی ہار جائیں گی زمانت بھی جبت ہو جائے گی بولیوڈ میں تو کیریل ختم ہوئی چکا ہے پولٹکس میں بھی یہ کچھ کر نہیں پائیں گی اب یہ تو الیکشن کا ریزلٹ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ میں نے جو کہا وہ صحیح کہا یا میں غلط ہوں لیکن کنگنا میری بہن ہے اور میری طرف سے اس کو بہت ساری شب کامنا ہے میری دعا ہے کہ وہ الیکشن جیت جائے دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھائے تو لائک کرنا بالکل مت بھولنا اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹیک کیر دوستو ٹاٹا بائی بائی لیو جائے ہند